بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڑنس ویلکم باک ارائیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور لاس پاٹ تک ہمیں ٹیجر ارائیز ڈسکس کر رہے تھے تو آج سے ہم کریکٹر ارائی کو تھوڑا سا ریویو کرنا شروع کرتے ہیں میں بھی آپ شاید بہر ہو رہے ہوں کہ ارائیز کو ہی ہم ڈسکس کیے جا رہے ہیں تو اب اس لیے ایک آدھ لیکچر اور ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اور کونسپس ہم کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تو کلیش شارٹ کرتے ہیں کہ کیسے کہیے کریٹ کرنی ہے اور کیسے کس طرح یوز کرنی ہے اور کم ہم ایم کی ضرور ہے اور کیسے ایکسس کرنی ہے یا انشائلائز کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم انٹیجر ارائی جو ہے وہ ڈیقلیئر کرتے ہیں کہ ہم اس کا نیم دیتے ہیں سائز دیتے ہیں کریکٹر ارائی بھی ایسے ہی ہم ڈیقلیئر کریں گے یعنی چھ ایر اس کا یہ ٹائپ ہو جائے گی نام اور اس کے بعد پھر ان کا سائز جو کہ سکوئر بیکٹس میں دیتی ہیں ایک کریکٹر ارے کو بھی ہم اسی طرح نشلائز کر سکتے ہیں جیسے ہم انٹیجر ارے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم جب ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ نشلائز کر سکتے ہیں یا پھر ہم موزر سے انپوٹ بھی لے کے اس ارے میں سٹور کر سکتے ہیں کریکٹر ارے کے ساتھ ایک چیز جو اہم آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کریکٹر ارے کو جب ڈیکلیئر کرتے ہیں تو نشلائز کرنے کے لئے دو طریقے ہمارے پاس ایک تو یہ ہے اگر ہم سنگل کوٹس کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک ایک کریکٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے علی اگر سٹور کرنا ہو اپنی نیم کی جو ارے ہے کریکٹر رنس کا سائز 10 ہے تو ہم اے ل اور آئے ان تینوں کو الگ الگ سنگل کوٹس میں لکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کرلی بریکٹس یوز کر رہے ہیں دوسری کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس کریکٹر نیم کو یعنی کریکٹر نیم کی ارے کو اگر انیشلائز کرنا ہو پیٹے سیم نیم علی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈبل کوٹس یوز کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھے گا ڈبل کوٹس کے ساتھ ہم کرلی بریکٹ یا کرلی بریسز یوز نہیں کرتے یہ دو طریقے ہیں کہ ہم اپنی کریکٹر ارے کو انیشلائز کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ جسے ہم کریکٹر ارے کو انیشلائز کر سکتے ہیں وہ ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے یوزر سے انپوٹ لیتے ہیں کسی بھی ارے کسی بھی نمبر یا ویلیو کے لیے تو کریکٹر ارے کے ساتھ بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں اس صورت میں ہم سی آئی این اپنا فانچن جوز کریں گے تو ہمیں صرف ارے کا نام لکھنا ہوگا اگر ہم اسی کی بات کریں تو ہم نے کریکٹر نیم کی جو ارے دیکلیر کی 10 size کی تو ہم یوزر کو ارے میں سے ڈسپلی کر رہے ہیں کہ enter the value for your name یا enter your name تو ہم c i n اس کے بعد ہم صرف اس کریکٹر ارے کا نام لکھیں گے اور یوں جو بھی یوزر کریکٹر کی stream enter کرے گا وہ اس c i n کے through اس name کے ارے میں وہ save ہو جائے گی value یاد رکھے جب تک یوزر enter hit نہیں کرتا یہ value اس میں save ہوتی جائے گی depend کرتا ہے کہ وہ یوزر اگر size سے less یا اتنی ہی enter کرتا ہے value so until we press enter وہ value جو ہے وہ array میں store ہوتی جا رہی ہے پر depend کرتا ہے کہ array کی size یا اس کی length سے ہم نے come in کر دی آگے ہم اس کی example دیکھیں گے تو اور واضح ہو جائے گی بات character array کے ساتھ جو ایک important characteristics ہے جو concept involved ہے وہ null character کا اس کو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے اور اس کو آپ نے ذین میں بھی رکھنا ہے ہم example لیتی ہیں کہ array کو ہم نے initialize کیا اس کا ہم نے size نہیں دیا ہم ایسا کر سکتے ہیں تو ہم نے type character chr اس کے بعد name کی array ہم نے لی ہے اور square brackets میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی size ہم نے نہیں دیا اس صورت میں ہم ایسا array کو declare کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر right side پر اس کی value دینی پڑتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہم نے دوسرا initialize کا طریقہ وہ نہیں ہے یعنی double quotes لی ہیں single quotes یا curly braces نہیں لی تو ہم نے double quotes choose کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے hello word کی string جو ہے اور اس کے بعد sign up explanation جو ہے وہ اپنی اس name کی character کو initialize کیا ہے اب compiler دیکھے گا کہ آپ نے initialize کیا کیوئے value اور اس کا size کیا یا length کتنی ہے جتنی length بنے گی تو اس name کا وہ size automatically اتنا sign کر دے گا اب ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ hello hello یہ 5 characters ہیں space آپ نے consider کرنی ہے کیونکہ space بھی character ہے 6 ہو گئیں word یہ کیا ہوگے آپ کے پاس 11 sign up again ایک character ہے 12 لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ in this case 13 will be the size of this array جبکہ ہم 12 character اس کو دے رہے ہیں تو reason why اس کا size 13 ہے اس لیے compiler جب یہ 12 character لکھ لیتا ہے اس یعنی name کی array کے اندر character by character تو last پہ وہ کیا کرتا ہے ایک null character کو terminate کرنے کے لئے ہوتا ہے یعنی indication ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کی string ختم ہوگی ہے at the end of your input compiler ایک extra character add جو کیا ہوگا null character ہوگا null character 1 byte کا ہوگا تو اگر آپ نے 12 characters دیئے ہیں تو آپ نے سمجھ لیے size ہمارا 13 ہوگا کہ جتنے character دی نل character کو لے use array loop سے iterate کریں اور display کریں گے اب ہم دیکھیں گے اس کو example میں کہ character array کو display کرنا ہوتا تو یہ ہی null character use کرتے ہیں تو ہم چاہے array initialize کریں کی board سے value لیں لیکن جیسی value ختم ہوگی null character at the end compiler put place کر دی دیکھتے ہیں کہ simple initialization کا visualization ہو سکتی ہے یہ سمجھ نی کے لئے ہم درہ ایک visual سے سمجھ کرتے ہیں ہم نے array declare کیا character name 10 size ہے memory 10 bytes allocate 10 bytes contiguous memory میں space allocate کر دی گئی اور label name رکھ دیا گیا اور ہمیں پاتا name sub 0 سے name sub 9 تک یہ indexes ہو سکتے ہیں ہم نے statement لکھی name sub 10 is equal to curly bases میں single quote a l i alie store کرنا چاہا رہے ہیں name character میں double quotes میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لکھتے a li تو جیسے یہ statement print کرتے ہیں تو behind the scene کیا ہوتا ہے وہ array جو ہم نے allocate کی ہے تو یہ name کی store ہوگا سب سے پہلی byte میں a character پہلی byte میں name sub 0 میں name sub 1 میں دوسرا character جو l ہے ہماری string جو ہم نے pass name sub 2 اس میں آئے چلا گیا اور یہی ہم نے value store کرنی تھی تو ہم نے ابھی کہا کہ اس کے بعد compiler کیا کرے گا جیسے ہماری value ختم ہوگی اس کے بعد وہ خود سے back slash 0 یا null character خود place کر دے گا تو یہ طریقہ ہے بیشے لی ہماری erase وہ initialize ہوتی ہیں character single quotes اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں curly braces کے ساتھ ایک character ray کو initialize کر لیتے ہیں اس کے بعد double quotes سے بھی کر کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد user سے input جو وہ لے کے اور اس کے بات display کر دیکھتے ہیں یعنی 3 initialize کے طریقے 1 by 1 ہم کو دیکھ لیتے دیکھ لیتے ہم اپنی id اوپر چلتے اپنی id کے اوپر سب سے پہلے ہم اس character name 10 bytes اس کو آم لے لیتے سب سے پہلے single quotes میں دیکھتے ہے value کس طور کرنی single quotes میں ہمیں ایک character کو ایسے لکھنا پڑے گا a, l, i اور یہاں پہ curly braces کو کر دی دیکھیں close تو یہ ہم نے ali کو اس name کی character array میں store کر دی ہے ابھی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 10 size array ہے لیکن 3 4 5 7 10 کو ہی بھی ہم use کر سکتے ہیں size less than array size اور character array تو at the end of our value compiler نے null character جو وہ رکھا ہوا تو ابھی یہ null character ہم use کریں اس array کو iterate کرنی کے لئے تو ہم کیا کریں گے loop لیں گے اب کے بار ہم while کا loop لے رہے ہیں کیوں ہمیں condition تک جانا ہے یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم iterate کرتے جائیں جب تک ہمارے پاس null character نہیں آ جاتا ہے کیونکہ یہ نے کہ null character ہماری value کے end پہ پڑھا ہے اس کے بعد ہے اس کا مطلب ہے کہ null character آ جاتا تو value ختم ہوتی ہے اور دوسرا ہم نے کہا by definition null character rate terminate کر دیتا ہے تو اسی concept کو ہم ابھی use کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہ پہ int a value لے لیتی ہے آرے چونکہ 0 سے index start ہوتا ہے ہم نے int integer لیا a equal to 0 اب ہم یہاں پہ condition ہے تو loop کون سا لیں while کا اس ہر چیزیں پڑی نہیں اس لئے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہم کیا کر رہے ہیں a کو 0 سے start کرو اور a نے کب تک جانا ہے name sub a جب تک name sub a یہ نہیں برابر ہو جاتا کس کے ہمارے پاس null character جب تک ہمارا loop چلتا رہے یہ ہم نے condition دے دی اور اس کے بعد کیا کہ آپ print کرتے جاؤ کس کو name sub a میں name sub a value آپ loop iterate اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ پہلی index ہے وہ print name sub a میں پہلی بار name sub 0 print a plus plus index اگلی bar a value 1 ہو جائے گی name sub 1 print ہو گا پھر a plus plus a 2 ہو جائے گا to a iterate کرتا جائے جائے آپ output میں وہ ہی ali آپ نے دیکھا کہ وہ ہم نے لکھا اور وہ print ہو رہا اچھا دوسرا slice کا طریقہ دیکھ لیتے double quotes curly packets کے بغیار ہم نے double quotes لے لی اور ali لیا و ہی دوبارہ اور loop باقی ہمارا وہ ہی ہوگا بلکل اسی طرح iteration ہوگی اور اب اس کو change بھی کر دیتے ہیں example let's see اس کو abbas کر دیتے اور اب دوبارہ اس کو print کرنے کی کوشش کر دیکھ لیجئے آپ کا name updated abbas print right third جو تھا کہ ہم initialize کریں گے user سے لے تو اب کیا کرتے ہیں اس کی initialize نہیں یہ سے کتم کر دیتے ہیں اور اب user کے لیکھ message ڈسپلی کرتے ہیں please enter your name تو user جو بھی name enter کرے گا ہم name کی اس character array store کریں گے لیکن یہاں پہ name لکھیں گے یعنی array کا نام لکھیں گے square bracket size وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھنا scene کے function کے ساتھ اب ہم نے دیکھا تھا کہ کر کے print کیا ہے یاد رکھئے کہ جب تک user enter hit نہیں کرے جب تک value store ہوتی جائے right تو یہ ہم نے user سے value لے لیے character array کے لیے اور اس کے بعد ہم نے اس enter کے بعد یعنی شبیر s h a b b i r یہ ہماری character array name میں چلا جائے گا اور end compiler null character 0 ڈال دے گا اور دوبارہ line number 10 سے 15 تک جو ہمارا loop ہے وہ اس ہماری character array name ہے اس کو iterate کر کے یہ name ہمارے لئے print کر دے شبیر print ہوتا ہے let's see what do we have یہ دیکھئے آپ چاہیں تو یہاں پہ ایک statement بھی print کروا سکتے ہیں you entered the name as اور اس کے بعد user کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اوپر لائے and 7 میں value دی ہے 9 میں صرف ایک statement print کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ name دیا اور وہ naam ہم کیسے iterate کر کے print کر رہے ہیں line number 10 سے لے 15 تک compile کرتے ہیں اس کو اور اب for example ہم کہتے ہیں jvk abbas enter کرتے ہیں تو یہ دیکھ لی ہے you enter the name as اور یہ line number 9 ہماری print ہو رہی ہے line 10 سے 15 تک جو value آپ نے array کو دی ہے اب باس وہ دوبارہ print ہوگی ہے تو یہ ہماری تھی character array کہ ہم نے single quotes curly braces کے ساتھ double quotes without curly braces اور user سے input لے کے CI function سے اپنی array کو pass کر کے 3 طریقوں سے array initialize بھی کیا iterate بھی کیا loop یا while loop ہم نے use بھی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی feedback کی روشن میں کچھ چیزیں improve کرتے ہیں اور ہماری push ہوتی ہے کہ ہم اس کو کریں آپ کے لئے تو ہمیں feedback کا انتظار رہے گا تو انشاءاللہ آپ سے next video ہم کو اتنی چیزیں clear ہوں گی concrete concise اور بہتر ہوں گی ریفائن ہو جائے گی concept sharp ہو جائے گی اپنا خیال رکھے گا آپ سے انشاءاللہ اگلے lecture میں بات ہوتی ہے اللہ آپ کام اثر السلام علیکم ورحمت اللہ